مقصد اطراز برائے اطراز ہو تو یہ باعث لانت ہے چوتھی بات رحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یودو اللذین کفروا من اہل الكتاب ولا المشرکین این ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہی من یشاق واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسحانات بخیر منها او مثلها علم تالم ان اللہ علا کل شئیم قدیر علم تالم ان اللہ لہو ملک السماوات والعرض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسالو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو ومن یتبدل القفر بالایمان فقد ذل سوا السبیل اے ایمان والو رائعنا مت کہا کرو اور انذرنا کہا کرو اور دل کی توجہ سے سنتے رہا کرو تاکہ سوال کی ضرورت ہی نہ رہے اور ایسی گستاخی کر کے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ کافر ہیں خواہ آئل کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے ذرا بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے ہم جس آیت کے حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا پھلا دیتے ہیں اس کو ذہنوں سے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے ثواب یا نفع یا دونوں میں یا مثل اس کے ثواب میں نانفع و مسلحت میں کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے کیا تجھے معلوم نہیں اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی یاروں مددگار نہیں کیا چاہتے ہو تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے جا چکے اور جو بھی ایمان کے بدلہ میں کفر اختیار کرے گا پستہ کی ایک پھٹک گیا وہ سیدھی راہ سے سامین محترم اس سے ماہ قبل یہود کے کچھ شبہات کا جواب دیا گیا تھا اب ان آیات کریمہ کی اندر اہل ایمان کو تنبیہ فرماتے ہوئے یہود کے خیالات فاستہ سے متعلہ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں تبلیغ کرتے ہوئے جب مجمع کے اندر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بیان فرما رہے ہوتے اور لوگ کچھ سن نہ پاتے یا سمجھ نہ سکتے ہوتے تو قدرتاً دوبارہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تو یہود نے ایسے موقع کے لیے ازرائے شرارت رائنہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جس کے اصل معنی تو صرف یہی ہے کہ ہماری رعایت کیجئے لیکن اس میں گستاخانہ مفہوم بھی پیدا ہو جاتا تھا یا رائنہ مراعات سے ہے جس کا ترجمہ ہے نگیبان یہود کا مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان آہستہ آہستہ وہ کلمات استعمال کرنے لگ جائیں جو موہم بشرب ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نگیبان سمجھنے لگ جائیں بہرحال مسلمان اس شرارت سے بلکل غافل تھے بلکل بے خبر تھے خالی و ذہن خود بھی بعض اوقات یہ لفظ بولنے لگتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو تنبی کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار پہتر تو یہ ہے کہ دل کی توجہ کے ساتھ سنا کرو اجلس کی اندر جب امام الانبیاء بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کی طرف توجہ کیا کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں سمجھ آ جائے اور سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے اگر بالفرض ضرورت پیش بھی آ جائے تو رائعنا کے لفظ کا استعمال بلکل نہیں کرنا صرف انذر نہ کہا کرو تاکہ یہود اپنے مقصد کی اندر کامیاب نہ ہو سکیں یہ لوگ اہل ایمان سے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے کفار خواہ آل کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے ہوں ان کی خواہش یہی رہتی ہے کہ مومنین اپنے رب کے انعامات سے محروم ہو جائیں لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں یہ بے بس ہیں اختیارات نہیں ہیں اللہ اپنے فضل اور رحمت کی لپیٹ میں جسے لینا چاہے اسے کون محروم کر سکتا ہے اگر ہم آکامات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم آکامات میں سے کچھ منسوف کرنا چاہیں تو اس میں بھی تمہارا ہی نفع ہے اے ایمان والو میں چونکہ کاتر مطلق ہوں آسمانوں اور زمین کا اکیلا صرف میں حکمران ہوں جب بھی تمہیں کوئی حکم دوں خوراں اس کو تسلیم کر لیا کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کیا کرو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بے مقصد سوالات نہ کیا کرو جس طرح کے بنی اسرائیل بوسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے یا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباہ کے معاملے میں بنی اسرائیل کی طرح تم پیش نہ آؤ بلکہ عقائد آمال اخلاق غرزے کے تمام معاملات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباہ کرو سامین محترم اس آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد ہمارے سامنی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرتبہ رسالت کا عدب و احترام لفظی مانوی ہر حیثیت سے ضروری ہے جن الفاظ سے احانت کا اعتمال نکلتا ہو احانت کا شبہ پیدا ہو تو ان الفاظ سے بھی اجتناب کرنا واجب ہے دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ قادرِ مطلق متصرف پھل امور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تیسری بات حادیانِ حق سے صرف وہ سوالات کیے جائیں جن کا تعلق اقائد یا آمال سے ہو اگر سوال سے مقصد سنجیدہ تحقیق کر کے عمل کرنا ہو تو باعثِ رحمت ہے اگر مقصد اعتراض برائے اعتراض ہو تو یہ باعثِ لانت ہے چوتھی بات جن کا لباس سے شرق و کفر کی صرف بو محسوس ہوتی ہو ان سے بھی اجتناب ضروری ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنِ مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا ا signatures این NI این اوپر عمل